حزباللہ اور اسرائیل کے ید کے مورچے سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے حزباللہ کے اسرائیل پر تابر توڑ حملے جاری ہیں اور اب حزباللہ نے اپنی برکان مسائل کا استعمال کیا ہے جی ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے اس مورچے پر برکان مسائل جو کی بہت بڑی تباہی کسی بھی ید میں لاسکتی ہے اور اس کا اثر ہوا بھی ہے دیکھیں لگاتار حزباللہ کی طرف سے جو بیان جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق حزباللہ نے آج صبح دو جگہ پر برانید بیرک اسرائیل کا ایک سینے ٹھکانہ ہے برانید بیرک نائنٹی ون ڈیویجنل ہیڈکوارٹر وہاں پر اٹیک کیا ہے اور بڑے نقصان کا دعویٰ حزباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور حزباللہ کی طرف سے اس پورے دن لگاتار راکٹ سے حملے جاری رہے ہیں تصویروں میں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے دھوئے کا غبار لگاتار اٹھ رہا ہے یہ حملے حزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں لیکن اس بھی سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ برکان مسائل کا استعمال حزباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے ابھی تک اگر بات کریں تو حزباللہ نے کتنے حملے کی ہیں وہ آپ کو بتا دیں برانید بیرک پر دو حملے کیے ہیں دو حملے کیے گئے ہیں برکان مسائل سے اس کے علاوہ شیبہ فارم زبدین بیرک پر حملہ کیا گیا ہے الکرانتینہ ہل سائٹ پر اسرائیل کی سینٹ ٹکڑی پر حملہ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں چار بار تین ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور ڈیٹیلز آنا باقی ہیں یہ صبح صبح کے وقت حملے کیے گئے تھے اور کچھ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو لگا دار دکھا بھی رہے ہیں دیکھیں برکان مسائل کی بات کی جا رہے ہیں برکان مسائل کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بہت ہی خطرناکی مسائل مانی جاتی ہے اس میں سو سے پانچ سو کلو تک کا ایکسپلوسیو ہوتا ہے آپ سمجھئے کہ اگر کسی جگہ پر یہ گر جائے تو آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے وہ تبہ کر دے گا اور ایسی تصویریں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں جو تصویریں آزرائیلی میڈیا کے حوالے سے حزباللہ نے جاری کی ہیں اس میں برانید بیرک جل کر خاک ہو گیا ہے وہاں آس پاس جتنے بھی سٹرکچر تھے وہ سب تبہ ہو چکے ہیں دیکھیں حزباللہ اس جنگ میں بہت تیزی لا رہا ہے جس طریقے کی تصویر پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ الگ الگ ٹیکنیک عادتہ دنک ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے اس میں برکان مسائل کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس نے ازرائیل کے ایک مانو رہیت ویمان گرایا ہرمس اس کو مار گرایا ہے اس کے علاوہ تمام جو اتیادنک ہتھیار ہیں وہ حزباللہ اب اس جنگ میں جھوک رہا ہے ازرائیل کو شکست دینے کے لیے اور ازرائیل کو اس مورچے پر بہت بڑی چنوٹی حزباللہ سے مل رہی ہے ہم اس وقت جہاں موجود ہیں یہ ازرائیل لیبنان بورڈر ہے مرجعیون علاقے میں ہماری موجود گئے اور یہ پورا علاقہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو لگاتار دھماکوں کی آواز آتی ہیں کیونکہ یہاں پر ازرائیل اور لیبنان کا جو شیطر ہے بلکل سٹا ہوا ہے اور یہاں سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں دونوں جگہوں کو تو یہ جگہ پوری طرح سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے دیکھے ہزباللہ کی طاقت کو ازرائیل کو سمجھنا ہوگا ازرائیل کے ہی مطابق ہزباللہ کی طاقت جو ہے ہتیار ہیں تمام بیلسٹک مسائل ہیں اور اس کے علاوہ ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہے ائر انٹی ائر کرافٹ مسائل موجود ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں جو آتیادنک ہتیار ہیں وہ ہزباللہ کے پاس ہیں وہ اب دھیرے دھیرے اس جنگ میں جھوکتا جا رہا ہے ایک اور چیز جو ہمیں بتانا ضرور ہے وہ یہ کل ہزباللہ نے ایک بڑی ویڈیو جاری کی تھی جس میں یہ کہا تھا مطلب ہم آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا ہزباللہ اسرائیل میں گھس کر اسرائیل سے جنگ کے لئے تیاری کر رہا ہے کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ اسرائیل لیبنان بورڈر لگتار جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور وہ دوہزار چھے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جب اسرائیل کی سیما میں گھس کر دو سینکوں کو اگوا کیا تھا ہزباللہ نے اور چونتیس دن جنگ چلا تھا تو ہر دن ہر دن اس جنگ کی صورتحال بدل رہی ہے ہزباللہ پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے ٹھکانوں پر بڑے حملے کر رہا ہے